امید ہے آپ سب لوگ بہت ٹھیک ہوں گے اللہ کی امان میں ہوں گے رحمتوں میں ہوں گے ہم سٹارز کا حال تو بتاتی ہیں میں نے اس پر تھوڑا سا ڈیفرنس سوچا میں نے کہا سٹارز کے حوالے سے سٹارز کے حساب سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں یہ جو سال ختم ہونے کو آ رہا ہے اور اگلا سال جو آ رہا ہے اس سال میں بہت بڑے بڑے سورج گرہن آئے اور چاند گرہن آیا اور ایسے مشکل سلاب آئے قدرتی آفات کا سال تھا یہ مطلب بہت بھاری سال تھا اور اللہ ہمیں ایسے مزید بھاری ابھی بھی جنگ کا عالم ہے جنگ چل رہی ہے اور جنگ کے خطرات بھی سر پہ منڈا رہے ہیں ہم ابھی اس سے جنگ کا خطرہ ٹلا نہیں ہے یہ ہمارے سروں پہ قائم ہے اللہ خیر و آفیت سے اس سال کو اختتام کی طرف لے کے جائے اور نئے سال کا آغاز کا تو خیر ہم آپ کو ساتھ بتائیں گے بھی کہ نئے سال کے وقت جو ہمیں کرنا ہے لیکن اس ٹائم کہ باقی کا جو دو تین مہینے اللہ نہ کرے کچھ بگڑنے کے لیے تو ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے لیکن یہ باقی کی جو دو تین مہینے رہ گئے ہیں دو میں ایک مہینہ نومبر چل رہا ہے اور ڈسمبر رہ گیا ہے کہ اللہ خیر و آفیت سے گزار دے تو میں آپ لوگوں کو وہ ویڈ بتاؤں گی یا وہ آیات جس کی تلاوت کرنی ہے چلتے پھرتے یہ کوئی آپ کا وہ نہیں ہوگا نمبرز میں نہیں ہوگا آپ اس کو اپنا بنا لیں جو جو سٹار نے جو جو پڑنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور بکل وہ آیات اور وہ ہوگی جو آپ کے لئے آسانی اور ہر مسلمان کو یاد ہے اب جیسے ایریز کیونکہ جو جو ساتھ سٹارز ہیں ان کا کیونکہ سورج کی پلیسنگ چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں تو ان میں کافی چیزیں یکسا وہ کاؤنٹ ہوتی ہیں ایریز ٹارس جہمینائے اور کینسر یہ اب دوبارہ نوٹ کر لیجئے ایریز ٹارس جیمینائے اور کینسر انہوں نے جو اس سال کے انڈ کو ختم آخری دن تک جو ورد کرنا ہے وہ سورہ ناس کا ہے آپ نے چلتے پھرتے سورہ ناس کو اپنی تلاوت کا حصہ بنا لینا ہے بیٹھے اٹھے اٹھتے اب دل میں سورہ ناس پڑھتے رہنا ہے پڑھتے رہنا ہے اس کی برکات سے اس کے جو اثرات ہیں نیگٹیو اثرات آپ لوگوں پہ بڑے مرتب ہوئے ہیں اور آپ نے بڑا بھکتا ہے اس لیے اس کے اثرات بھی ظاہل ہو جائیں گے انشاءاللہ اور آپ کا اکلے سال جب آپ داخل ہوں گے تو آپ کے اوپر سے اثرات کا بھار کم ہو چکا ہوگا اچھا اور یہ ہے کہ اس میں آپ مقرر بشک کر لیں کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں کہ سورہ ناس کو اگر آپ کونٹیٹی نہ کریں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے اچھا جب ہم ذکر کرتے ہیں میں کہتا ہوں چلتے پھٹے پڑھ لیں لیکن اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارا دھیان نہیں ہے اس کے الفاظ پر جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتے اور ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کی افادیت کو نہیں جانتے تو اس کا وہ نتائج نہیں آتے جب آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں پکار کے پڑھتے ہیں اور اس پر عمل درامت کرتے ہیں آپ سوری آردز کا ایک ایک لاؤز اللہ وزر رب الناس مالک الناس جیسے مخاطب کر کے اللہ کو آپ مخاطب کر کے اللہ سے مانگ رہے ہیں پناہ تو پھر آپ دیکھئے اس کے اثرات اور اگر آپ کو لگے کہ چلتے پھٹتے آپ کو توجہ نہیں دے پارے تو آپ دن میں کوئی ٹائم مخصوص کر لیجئے آنکھیں بند کر کے ایک جگہ پر سکون جگہ پہ بیٹھ کر دل میں پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے اور آپ کو ایسا سکون اترے گا اور اس کے اثرات آپ کے جسم پہ اور ستاروں پہ سے ادھر جائیں گے اچھا اس سے اگلا لیتے ہیں جی لیو ہے ورگو ہے اور لیبرا لیو ورگو اور لیبرا آپ لوگوں کے لیے میں کل شریف کا توفہ لائی ہوں کل واللہ اللہ کی کے واحد ہونے کا گواہی کا اور بہت ہی خوبصورت ہے اور سورہ اخلاص کون ہوگا جس کو نہیں آتی اور سورہ اخلاص کی افادیت اور اہمیت سے بھی کوئی چھپی ڈھکی نہیں ہے ہر قرآن کے ایک حرف کی اہمیت اور افادیت ہے لیکن کچھ آیات اور سورہ ایسی ہیں جو قرآن کا دل کہلاتی ہیں قرآن کی روشنی کہلاتی ہیں اور میں سورہ اخلاص نمبر ون پہ ہے آپ نے سورہ اخلاص سے آپ کے کاروبار میں برکت آپ کے رزق میں برکت آپ کی بلائیں اترتی ہیں آپ اس کا ورد جیسے میں نے کہا سورہ ناس لیے باکستانوں کو اسی طرح سورہ اخلاص بھی اسی اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے اسی پیار کے ساتھ پڑھی جائے اور توجہ کے ساتھ پڑھی جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے ایک سخت سال گزارا ہے آئندہ آنے والے سالوں میں ہمیں وہ سختیاں نہ بھگدنی پڑیں اللہ ہم مافی چاہتے ہیں ہمارے عمال کی وجہ سے ہم یہ سختیاں ہم پہ آتی ہیں اللہ ہم لوگوں کے کردار کی وجہ سے یہ پرائیاں آتی ہیں ہم اپنے ایمان سے دوری کی وجہ سے یہ ہم پر مشکل وقت آتا ہے تو ہمارا مددکار بن جا اور بے شک اللہ سے بڑا مددکار کوئی نہیں ہے اچھا جی پھر آگیا سکارپیو سجسٹریس اور سکارپیو اور سجسٹریس ان دونوں کے لیے میں اس کے بعد شاید نکال نہیں سکی ان سکارپیو اور سجسٹریس ایکویری سوری چون میں مس کر رہی ہوں وہ ایکویری ایکویریس ہے آپ کو پتہ ہے عمرے بڑھ رہی ہیں حافظے ہمارے بھی فارق ہو گئے ہیں اور سکارپیو سجسٹریس ایکویریس آپ کے لیے کیونکہ میں نے اس بار کل کو کیا حساب سے دیکھا تو کل آپ کو سورہ فلک یہ بھی تینوں کل میں شامل ہیں سورہ فلک آپ کا ورد ہے سورہ فلک آپ جب آپ پہ مشکل وقت آتا ہے اور آپ پہ اس کے بد اثرات ہیں جس میں ہر قسم ہی ہے مرحل یہ جاتے سال کا ایک ہدیہ ہے جو آپ ادا کریں گے اور اس کے ذکر سے اور اس کے فضل سے اللہ باقی باقی خیر خیر و آفیت سے گزارے گا انشاءاللہ اور آنے والے سال کے لیے آپ پر سے یہ جو ایک نیگٹیوٹی کا بوجھ ہے شیطانی چیزیں کے بوجھ ہے یہ انشاءاللہ زائل ہو جائے گا دعاوں میں اچھا یاد رکھے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤ ایک چیزیں دو چار چیزیں اپنی زندگی میں آپ شامل کرنے جب آپ نے گھر میں داخل ہونا ہے تو ایک تو اسلام علیکم کر کے اور کل شریف پڑھ کے اور اسلام علیکم کر کے داخل ہونا ہے اور جب آپ نے گھر کا دروازہ بند کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دروازہ بند کرنا ہے آپ سوچئے کہ شیطانی چیزیں تو کیا بری چیز تو کیا بدنیت لوگ تو کیا باہ بھی نہیں گھر میں داخل ہو سکتی اتنا سخت پہرہ ہو جاتا ہے آپ کے گھر کے دروازے پہ تو السلامت رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اور خود بھی دعائیں اللہ سے کیا کریں